آج کی سٹوری میں ہم یہ سیکھیں گے کہ بیوی اپنے شوہر کا دل کیسے جیت سکتی ہے تو اس کے اندر کافی سارے ٹپس ہیں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے تاکہ کوئی ٹپ مس نہ ہو سکے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بابا جی رہتے تھے ایک گاؤں میں اور بہت زیادہ مشہور تھے ان کا بڑا نام تھا اور کسی کو بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی تھی ان کے پاس جاتا تھا وہ کوئی جڑی بوٹیاں دے دیتے تھے اور مسئلہ سولف ہو جاتا تھا ایک دفعہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہتی ہے بابا جی میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے آپ ایسا تویز دیتے ہیں ایسا کوئی جڑی بوٹیاں دیتے ہیں جس سے کام ہو جاتا ہے ہارے کا تو میرا بھی ایک مسئلہ ہے میرا جو شوہر ہے میرے ساتھ اچھا نہیں رہتا مجھ سے محبت نہیں کرتا اس کا مجھ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کوئی ایسی جڑی بوٹی دے دے کہ میرا میاں میرے ساتھ محبت کرنے لگ جائے بابا جی نے کہا میرے پاس جڑی بوٹیاں تو ہیں لیکن ایک چیز اس میں مسئلہ ہے جو ڈالنی ہوتی ہے وہ ابھی نہیں ہے کافی عرصہ لگ جائے گا جب ہوگی میں آپ کو دے دوں گا وہ بھی اس عورت نے کہا کہ مجھے آپ بتا دیں میں آپ کے لیے لے آتی ہوں کیسی چیزیں جو اس میں مکس کرنی ہے بابا جی نے کہا کہ وہ شیر کی موچ کا بال ہے جو آپ نہیں لاسکیں گی لیکن اگر وہ ہوگا تو جڑی بوٹی بان سکے گی تو پھر وہ اس کے ذریعے آپ کا کام ہو جائے گا تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں وہ ایک جنگل میں گئی شیر کو تلاش کرنا شروع کر دیا ایک دفعہ اس کو ایک شیر نظر آ گیا جب شیر نے اس کی طرف دیکھا اور دھارنا شروع کیا وہ عورت ڈر گی اور بھاگ گئے پھر کیونکہ اس کے ذہن میں ایک بات فٹ تھی کہ میں نے اپنے میاں کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی وہ ڈٹی رہی اگلے دن گئی پھر ایسا ہی ہوا دو تین دن چار دن ہفتہ داس دن گئی شیر دھارتا تھا لیکن کچھ دن گزرتے گے گزرتے گے اس نے سوچا کہ کسی طرح میں شیر کو اپنی طرف مائل کر لوں تاکہ شیر اپنی موچ کا بال کسی طرح میرے ہاتھ میں آجے اس کا موچ کا بال تو عورت نے تھوڑا سا گوشت لیا اس کو رزانہ ڈالتی تھی اور اس کے مزے مزے کی جو چیزیں اس کو پسند تھی لوگوں سے پوچھ پوچھ کے اس کو ڈالتی رہی شیر کو عادت ہو گئی اس عورت کی ایک دن اس نے اس کو چھونا شروع کر دیا آہستہ ایسا چھوٹے چھوٹے بہانے سے اس کی موچ کا بال اس نے کٹ لیا اور جب کٹا تو بڑی خوش ہوئی کہ آپ تو کام ہو جائے گا جو میرا مقصد تھا پورا ہو گیا وہ پھر بابا جی کے پاس گئی اور بابا جی کو کہتی ہے بابا جی آپ نے کہا تھا کہ شیر کی موچ کا بال لائیں میں لے آئی ہوں اب مجھے وہ جڑی بوٹی دے دے تاکہ میرا کام ہو سکے بابا جی نے وہ بال پکڑا اور آگ تھی آگ کے اندر پھینک دیا عورت دیکھ بھی تھی عورت نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے میں نے پتہ کتنی مشکل سے کتنے پیسے لگائیں اس کی خطر آپ نے آگ میں جلا دیا ہے بابا جی نے کہا آپ کی جڑی بوٹی بن گئی ہے عورت نے حیرت انگیز مو بنہا کے کہا کہ کیسے کیسے بن گیا آپ نے تو بال جلا دیا ہے اس نے کہا کہ اگر آپ جانور کو اپنا فین کر سکتی ہیں تو ایک انسان کو نہیں کر سکتی آپ اب بتاؤ شیر آپ کا کیسے فین ہوا شیر تو سب انسانوں کا دشمن ہوتا ہے جیسے کسی انسان کو دیکھے اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے لیکن تمہیں اس نے کیوں نہیں چیر پھاڑا کوئی ایسی بات بتاؤ تم نے ایسا اس کے ساتھ کیا کیا تو اس نے کہا کہ میں بڑے پیار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتی تھی اس کو گوشت پسانتا میں اس کے لئے گوشت لے کے جاتی تھی تو بس وہ اس کو میری عادت ہوگی اور میرے ساتھ اچھا رہنے لگا تو اس بابا نے کہا کہ تم اگر جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہو وہ تمہارے ساتھ اچھا کرنے لگتا تو انسان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گی تو تمہارے ساتھ اچھا ہی کرے گا بیوی کو سمجھ آگئی کہ ہمیں اب میاں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا پڑے گا تب ہی میرا میاں محبت کرے گا گھر جا کے اس نے میاں کے لیے اچھے اچھے کھانے بنانا شروع کر دی ہے اس کی اچھی کیر کرنا شروع کر دی کچھ ہی دنوں میں اس کا میاں بدل گیا اور اس کی رسپیکٹ کرنے لگا میرا اپنی بہنوں سے کچھ پیغام ہے کہ جب شوہر گھر میں آتا ہے جو کپڑے بکھرے پڑے ہوتے ہیں ایسے بکھرے پڑے رہیں گے بچوں کے کھلونے بکھرے پڑے ہیں بچے شوہر کر رہے ہیں بچارہ تھک کے آتا ہے جب ایسے تھک کے آئے گا ایسے دیکھے گا کہ بکھرے پڑے کپڑے اور بکھرے کھلونے تو وہ اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ بیویاں ایسے کرتی ہیں کہ ان کو گھر کی پروبلم سنانا شروع کر دیتی ہیں کہ گھر میں یہ پروبلم ہے گھر کی ٹونٹی خراب ہے وہ خراب ہے گھر چینی ختم ہو گی ہے پتی ختم ہو گی ہے اپنے سو مسئلے سنانا شروع کر دیتی ہیں اگر آپ ایسے مسئلے سنائیں گی تو وہ کیا گھنٹہ آپ سے محبت کرے گا بجائے اس کے کہ آپ ان کو اپنے مسائل بتائیں بلکہ ان کو آپ اچھا آگے ہیں پانیشانی آپ کے لئے لاؤں پانیشانی ان کے لئے لائیں بچوں کو دور تھوڑا کر دیں تاکہ شور نہ بچوں کھائے وہ تھوڑا سا ریلیکس کر لیں ریسٹ کر لیں تھوڑی دیر پھر اس کے بعد آپ ان کو اچھے اچھے کھانے پیش کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا آج سارا دن کیسا گزرا وہ آپ کو بتائیں گے پھر تھوڑی سی مشکلات بیچ میں بتائیں گے کہ آج میں تھوڑا سا ایسا ہو گیا تھا کام ایسا ہو گیا تھا اور آپ ہاں 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 ہوتا ہے ایسا ہوتا ہی رہتا ہے تو ایسے آپ کریں گی تو آپ کے لئے میاں کے دل میں جگہ بن جائے گی پھر آپ کوئی بھی اپنی ریکویسٹ کریں گی کوئی خواہش کریں گی تو آپ بھی مانے گا نہ کہ میاں آیا اور ہاتھے ہی آپ نے کہا نئی جی موجہ نہیں پتا جی میں نے فلان چیز لینی ہے تو اس طرح وہ آپ کو چھنکنا بھی نہیں لے کے دے گا اس لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ ان کی ریسپیکٹ کریں ان کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لائیں جب آپ آہستہ آہستہ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے تب بھی وہ آپ کی بات مانے گے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت اچھا میسج ملہ ہوگا اگر اچھی لگی ہوتا اس ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کیسے لگے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا کیونکہ میں روزانہ آپ لوگوں کے لیے کسی طرح کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں